ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر غزائیت مہک شہروز صاحبہ مہم کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم مہم مہم خیریت سینھ بہر شکریہ آپ نے ہمارے شو کے لئے بخت نکالا مہم میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیسی خوراک یعنی سادہ خوراک جنک فورد فاس فورد ان میں فرق تو بتا دیجئے کہ ان میں فرق کیا ہے دیسی خوراک کی اگر ہم بات کریں تو دیسی خوراک میں اگر آپ دیکھیں ایک کمپیریزن ہوتا ہے ہیلتی ورسیز جنک فورد یہ اس کو سمجھنا بہت ایزی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہیلتی پوڈ جو ہے وہ ہائی نیوٹرین ہے اور جو جنک فورد ہے وہ لوئن نیوٹرین ہے تو ہم اس کے ایزی نہیں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دیسی خوراکی تو دیسی خوراک میں گھر کے بنے ہوئے دال چاول سے لے کر بزاری جو مرخ چنے ہیں یہ سیری پائے یہ سب دیسی خوراک میں آتا ہے لیکن اب اس میں کس طرح سے ہم پتا چلے گا کہ ہیلتی اپشن کونسا اور انہیلتی اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ بزاری کھانے ہیں اس میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اوئل کی قولیٹی کیا ہے مسالہ جات کی قولیٹی کیا ہے اور اس میں وہ کافی زیادہ اوئل وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بزاری جو دیسی خوراک ہے اس کو اووئیٹ کیا جائے لیکن جو گھڑیلو دیسی خوراک ہے جو دال چاوال ہو گئی یا سبزی وغیرہ جو گھر میں بنتی ہے اس کو زیادہ پریفرنس دی جائے اور یہی بات فاس پوڈ کی اور جنگ پوڈ کی تو یہ اگر دیکھا جائے تو فاس پوڈ جنگ پوڈ میں جو سب سے میجر ڈیفرنس یہ ہے کہ جو فاس پوڈ ہے وہ جنگ پوڈ ہو سکتا ہے لیکن جنگ پوڈ فاس پوڈ نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ دیکھیں کیا فاس پوڈ خوراڈ میں جاں عملاق پوڈ کی ازی فوڈ میںячا ہے فاس پوڈ میں اس کے سن میں جاتے ہیں لیکن اس فاس پوڈ میں بھی ہے ہلتھوڈ ہوتا ہے اہلتھ فرس پوڈ starring pizza & vegan پٹوڈ میں Galifous processor فاس پوڈ میں پاسپوڈ میں پتاری performs أيهای الناس سن میں Fighter leaking کہ جنگ پوڈciones کی ہے تو ایسا کہنا کہ سارے ہی فاس فوڈ آپ کی صحت کے لیے نقصان دیں یہ غلط ہے کیونکہ فاس فوڈ میں یہ سیلٹ وگرہ بھی ہیں جس میں ویڈیز اور فوڈ کا استعمال کیا گیا ہے جس کے نیوٹریشن ویلیو کافی زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو یہ جو یہ پیٹزا برگر ہے اس کی نیوٹریشن ویلیو سے زیادہ ہوتی ہے یہ سیلٹ وگرہ کی ویڈیز اچھا مجھے بتائیے گا کہ جسے ہم سیگمنٹ کے سٹارڈ میں بات کی کہ بہت اجانبڑ ہے نوجوانوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سمیتھ آپ سمیتھ ہم سب لوگ پسند کرتے ہیں جنگ فوڈ کو اس کی خاص وجہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے اندر کمی اسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ اس چیز کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے کہ رات میں اکثر مدنائٹ ہم کہتے ہیں کہ میں کریونگ ہو رہی ہے یعنے برگر کھانے تو اس کی کی خاص وجہ کیا ہے جنگ فوڈ کیا ہے کیونکہ جنگ فوڈ کی ہے وہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے آپ کو Explanions کی بھی قریب پہدے ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے جنگ پوڈ کو اس کا معلومہ کی ایک ہے ہمیں بہت زیادہ کمی جہاں کی بھی قریب پہلتے ہیں جنگ پوڈ کے ساتھ کیے آپ کے اندر کمی پیدا کرتے ہیں اگر جوہاں نو جوہاں بلکہ نو جوہاں نسل ہیں وہ جنگ پوڈ کو کھانا جاتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ آپ کے اندر کریونگ ڈالتے ہیں ان میں اس طرح کے استعمال کیا جاتی ہیں چیزیں وہ آپ کو خوبہ خود آپ کے اندر کی کریونگ کو انجرنیٹ کر دیتے ہیں تو اس کو اس سے کیسے بچا جائے اس کو کم کیسے کیا جائے اس کیا جائے اس سے کم تو نہیں کیا جائے سکتے کیونکہ یہ ایک شوک ہے شوک ختم نہیں ہوتا اور ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کنٹرول کیا جائے سکتے ہیں اس لئے جو چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ نقصان دے ہوتی ہے کہنے کو تو یہ جنگ پوٹ بے کھڑاک ہی ہے لیکن اگر اس کا استعمال زیادہ کیا جائے تو آپ کو کئی قسم کے ہیلت یشوز بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں جو کہ ہرٹ پروبلم ہوگی کولیسٹرول لیول ہی ہو رہتا ہے اس میں اس میں ٹرانس پیٹی ایسیڈز بھی پائی رہتے ہیں جو کہ آپ کے ڈیلی لیول ہے اس کو یہ ہائی کر دیتے اور ڈیلی لیول کو کم کر دیتے ہیں جیس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈیلی lut suggestiu ڈیلی ایسیے بتانے ہیں جا در اگر آپ کے اندر craving آتی ہے تو پھر آپ کو دل چاہتے ہیں جسان کی چیزیں کھانے کو تو مجھے لگتا ہے کہ مہینے میں ایک بار اجازہ اگر دل چاہ رہا ہو تو ایسا آپ نے بتایا کہ فاسفود میں کچھ چیزیں اچھی ہیں آپ کے لئے کچھ چیزیں بری ہیں ہم سارے فاسفود کو برا یا غلط نہیں کہہ سکتے تو اس میں جو قدر بہتر ہوں ہمارے لیے ہم اسی اس کی طرف چلے جائیں یہ ، پروسیس فود کو سکتے ہیں جیتنا ہوتے ہیں یہ پروسیس فود کیا ہے یہ آپ کو بتایا کہ یہ پروسیس کے حضل گیا جاتا ہے پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس میں پریزر ویٹیویس جو ہوتے ہیں یہ پریزر ویٹیویس جو ہوتے ہیں آپ کے اندر آپ کی گھٹ کو ڈیٹریٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو constipation جیسے بھی شکایتیں رہتے ہیں تو ان کو جیتنا ہو سکتے ہیں اور اس میں آپ کو بتائیں اس میں زیادہ شگر اور سالٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے بی پی کو انکریز کر دیتا ہے آپ کو ڈیابیٹی کی طرف لے جاتا ہے ڈیابیٹیس کی طرف لے جاتا ہے تو اس لئے پروسیس فوڈ کو آپ جیتنا ہو سکتے ہیں لیکن فاس فوڈ میں جیسا ہے کہ ہیلتھی اوپشن ہے اگر دیکھیں کئی برگر ایسے ہیں جو کہ پروسیس نہیں ہوتے ایسے انڈا شامی برگر ہے لیکن اس میں اگر آپ دیکھا جائے وہ باہر کا تیل باہر کا تیل باہر کا کوئل بغارہ باہر کی چیز تو شامل ہو گئے اگر آپ کو دیکھ رہے کہ اس کا پروسیس اس کو استیار کرنے کا طریقہ ہائیجنگ وہ کافی چیزوں کو مددہ نظر رکھے جاتا ہے تو پھر اس کو چیز کرنا کوئی بہتا ہے ایسے یہ اچھا اپشن نہیں ہوا کیونکہ آپ کو یوٹیوب کی دنیا ہے اور ہر چیز آپ کو پہلی بہتا ہے بہتا ہے بجائے اس کے لئے آپ مارکٹ سے لیں آپ کو ٹھوڈا سا ٹائم نکالیں اپنے لئے وہ چیز آپ آپ کے پر تیار کریں اچھا فاس فوڈ کی طرح ہی ہے جب ٹائم نہ ہو یہ آپ کو ready made آپ کو باہر سے مل جاتے ہیں مطلب easy to get ہوتے ہیں اور آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنے پڑتے ہیں جسا کہ تیزی ٹائم جلدی سے گزرتے ہیں افرا تفریہ ہے ہر کوئی جلدی میں ہے تو جو لوگ آج کل فاس فوڈ کو جو چوز کرتے ہیں اسی وجہ سے بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے بھی تو اگر گھر میں بنا لے تو واقعی ہے وہ زیادہ اچھا اپشن ہے میں پروسسس فوڈ والے سوال میں واپس آنا چاہوں گا میں پروسسس فوڈ کو جہاں تک سمجھا ہوں اس کو اپنے دیکھنے والے سننے والے کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے فوڈ جو کہ مسالہ جاد لگا کر فریز کر دیا جائیں اور اس کے بعد دو دن چار دن کے بعد ان کو دیپ فرائی کیا جائیں آپ ان فوڈ کی بات کریں یہ فوڈ فروزن فوڈ میں کیا اگر ہم دیکھیں میں کسی بھی برینڈ کا یہاں پر نام لے لوں گی لیکن جو کافی ٹوپ برینڈ ہیں جو برگر اور پیرزہ کو دے رہے ہیں وہ فروزن فوڈی استعمال کر رہے ہیں ان کا کافی سٹوریج ہوتا ہے اسی سٹوریج میں سے آپ کو برگر پیٹی بنا کے دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر برگر ہی پروسیس ہو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر زنگر برگر بھی جو ہے وہ پروسیس ہو کئی زنگر برگر ایسے کہ صبح صبح انہوں نے مسالے لگائیں اور بعد میں ڈیپ فرائی کر کے آپ کو دے دیا تو یہ پروسیس نہیں ہے لیکن جو برگر بند کا استعمال کیا جائے رہے ہیں وہ پروسیس ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات ہے اس میں مین انگریڈین ہی میدا ہوتا ہے وہ بھی کونسا صحیح ہوتا ہے انسان کی مطلب صحیح کے لیے سٹمک کے لیے سے اچھا ہوتا ہے اور وہ ایسے اوورال صحیح کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اب بند تو آپ کو بتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے روٹی کا تو یارتے کر نہیں بنائیں گے وہ پروسیس ہوتا ہے تو یہ اس چیز میں مدب جیسے کہتے ہیں کہ کنفرم نہیں ہوتا کہ جو برگر وغیرہ پروسیس میں آتا ہے باہر کھانا آپ اپنے اون رسک میں کھا رہے ہیں اپنے اون رسک میں کھا رہے ہیں کنفرمیشہ کچھ نہیں ہے میڈم میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیزہ برگرز یہ آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ فاس فوڈ جو ہے جنگ کہیں گے میں فاس میں تو کونٹ نہیں کروں کہ ان لوگویں آتی ہیں یہ کہ میڈم مٹاپے کی وضعہ بینیاں ہے کیونکہ یہ Trad Everybody جب آپ سے ج abbiamo 空 پروbleم کا ہوئی تو یہ بھی موٹاپے کی طرف بھی جاتے ہیں ایک پابت ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ میں تو جتنا مزی جنگ کھالوں مجھے نہیں فرق پڑتا میں تو سمارٹ رہتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ ایسی چیز کھالے تو ان کی باڈی کو فوراً افیکٹ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسے ان میں سے میں بھی ایک میں بھی ان میں شامل ہوں کیونکہ میں بہت کھاتی ہوں لیکن ہاں جنگ پود جنگ پود لور ہوں لیکن یہ کہ ہاں مجھے نہیں اس میں کئی فیکٹرز آجاتے ہیں ہم دوسروں کے بات کریں میں نے کئی لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جنگ پود کھا رہے ہیں ان کو نہیں لگ رہا اور کئی لوگ ہیں وہ پانی بھی پیٹے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے اس کا ڈیزن یہ ہو سکتا ہے کہ متابلیزم بھی سب سے میجر فیکٹر متابلیزم ہوتا ہے کچھ کا متابلیزم بہت اچھ ہوتا ہے اور یہ مطلب کچھ جن کا متابلیزم اچھ ہوتا ہے بہت جلدی چیزیں حضام ہو جاتے ہیں اور کچھ جن کا نہیں اچھ ہوتا ان کا obviously time taking ہوتا ہے لیکن اب ایک تو میجر فیکٹر یہ ہو گیا دوسرا فیکٹر ہوتا ہے STRESS Factor جن لوگوں کو STRESS بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ آپ کے یہاں پے بات جینز پی آگا جاتی ہیں جمعیتز۔ کچھ لوگوں کو STRESS کی وجہ سے weight gain ہوتا ہے کچھ لوگوں کا STRESS کی وجہ سے لیکن جو جس کا اچھا ہوتا ہے اس کو کھانا بہت جلدی حضم ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ کی باڈی کو آپ پتہ لگا لیں کہ میری باڈی کو کس طرح صورت کرتے ہیں اس کے اقارنگلی آپ دیسائید کریں کہ مجھے کتنی تعداد میں جنگ لینے کس طرح سے خود کو بچا کر رکھیں اگر میں جنگ پوٹ لور ہوں لیکن میری فیزیکل اکٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ میں بہت دیان دیتی ہوں وہ لوگ جو جنگ پوٹ کھاتے ہیں میں یہ نہیں کہوں کہ جنگ پوٹ کھائیں لیکن وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ ان کا متابلیزم کم ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ فیزیکل اکٹیوٹی کی طرف آئیں تاکہ ان کا متابلیز وغیرہ بھی بیسی مطلب self analysis بہت امپورٹن ہے اپنی body کہا کہ میں کیا کھاؤں گا یا کیا کھاؤں گی وہ مجھے کیسے ریکٹ کرے گا اور اس کے بعد مجھے output کیسے آئے گی یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں ہر ایک کو یہ سمجھنی چاہیے آپ اپنی body کا self analysis کریں مجھے لگتا ہے ہر کسی کو آج کل کے دور میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ideal body weight کتنا ہے اس کی height according اس کا weight کتنا ہونا چاہیے تو ہر کسی کو جس کو اپنی self سے پیار ہے تو اس کو ضروری ہے کہ اپنے چیز سے کہتے ہیں خواتین کو تو especially issue رہتے ہیں اس لئے وہ زیادہ خود کا خیال لگتے ہیں اور وہ دیکھے کہ اس کو کونسی چیز ہے جسے کہتے ہیں اس کا نقصان دے گی مجھے پتہ ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں چاہیے میرے اگنا سوال آپ سے یہ ہے کہ سادہ خوراک آپ ذکر کرتے ہیں کہ سادہ خوراک انسان کی body کے لئے کتنی effective ہے اور والدین کے لئے آپ کیا مسیج دینا چاہیے جن کے newly born babies ان کو کب کس عمر سے سادہ خوراک بچے کو دینی شروع کر دینا چاہیے جس سے اس کے جسم کی proper نشون ماں ہو اچھے after 6 months جو اپنے چاہیے اور پوششی کی جائے کہ ایسا سپوٹ دیا جائے جو جو نیوٹرین دنس ہو جیسے آپ کو پتہ کہ ویڈیس اور پوٹس یہ ایک ایسی چیزیں جو ہامفل بھی نہیں ہیں یہ آپ کو جسے کہتے ہیں توڑا اور کھا لیا پوٹ تو ایسے ہی ہوتا ہے تو آپ کو اگر سادہ خوراک ایسی لینے چاہیے جس میں ویڈیس اور پوٹس پروٹین بھی تھوڑی سی اماند میں ہو اگر میں بڑوں کی بھی بھی ایسا پوششن ہے جس میں 7 پوٹ گروپ پورے کے پورے ہیں ایسا آپ پوٹ اپنا پلان کریں ایسی پلیٹ آپ اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایسی لی بھی مائی پلیٹ بھی مل جائے گی لیکن اگر آپ ایسی بھی بیان کروں اگر آپ ایسی بھی بیان کروں اپنی ڈائیٹ کو مینج کریں جس میں آپ کے پورے پوٹ گروپ لیکن پانی پانی پاň جیس پانی 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 چیز zabake hem پانے پانی 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 یکیکی بٹیوٹکو ہم نے پانی 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 zuیات لیکن کسی هم نے ت faço 8 distracting لیکن نہیں اگر آپ کسی روJake آتھ باتان کریں عمر آی تاریوٹ اگر آپ کو بچائے بارط جن سپس پتہ چل سکتا ہے اب بہت ایزی ہے یہ چیزوں کو سمجھنا تو اپنے لئے آپ اتنی تو افرٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کو کتنے گلاس بانی پینا ہے اور کتنا آپ کو فود انٹیک کرنا ہے ٹھیک ہے Thank you so much Miss Naik آپ کی قیمتی وقت کا Thank you ناظرین جسے ہیں کہ ہماری ماہری غزائیت نے ہماری ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ کیا چیزیں آپ کے لئے فائدہ بند ہیں اور ہر ایک فارمولا ہر کسی پر اپلائر نہیں قیادہ سکتا تو سیلف انیلیسس بہت ضروری ہے خیال کریں خود کا دیکھیں کون سی چیزیں آپ کے لئے زیادہ نقصان دیں ان کو ایوائیڈ کریں خود سے پیار کریں اپنا خیال رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک آپ نے رہنا ہمارے ساتھ